اور خدا کا نام لے خان صاحب بوس کی اتنا مہنگا کپڑا ہے وہ تو عام دکانداروں کے پاس نہیں ہوتا اور آپ اس مہنگائی میں یہ تھیلے میں لے کے گوم رہے ہیں بوس آپ کے مغز پر پردہ پڑا ہوا ہے دیکھ پیاسا کوئے کے پاس آتا ہے کوئے خود چل کے تمہارے پاس آئے میں صبح سے نکلا ہوا ایک روپیہ کا مجھے بونی نہیں ہوا جس سے میں کہے تو کپڑا لے لو کپڑا لے لو خان صاحب ایسے میں نے پہلی دفعہ دیکھا کسی خان صاحب کو روتے ہوئے آپ لوگ روتے ہیں نہیں ہیں بہت بہادر ہوتے ہیں بہادر تو اے نکام دندہ نہیں چلے گا تو رو نہ آئے گا نہ پٹان کونسا پتر کا بنا ہوتا ہے بہادر بھی نہیں ہے ناڑے سینسدان نہیں ہے اللکڑی دیلی جاگبالی بھیر دینے تو بکواس نہیں کرو تو میرے گاہ کی نہیں تو میں تیری بان سارتی میرے بہر پہ ہیں تم پھر بھی بکواس بند کرو تو میرے گاہ کی نہیں خان صاحب ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں میرے ٹیلنٹ ہیں اور آپ انسلٹ کیے جا رہے ہیں یہ تو بات مانے گا ٹیلنٹ تو یہ بہت بڑا ہے دیکھو نا بغیر بات کی امینے کے باطن خالے جاتے ہیں اس نے بڑا خیلنٹ خان صاحب مجھے کتنی میٹھل کپڑا لگے گا یار یہ اگر میرے گاک بنج ہے نا تو میرے ایک سال کے لیے دندہ چھوڑ دے گا کیونکہ وہ سرکس والا نہیں ہے اس کا جو اوپر والا تنبو ہوتا ہے اس پہ کپڑا لگتا ہے ساڑھے چودہ ہزار بیٹر اور تجھے ساڑھے پندرہ ہزار لگ جائے گا میرے پروائیٹ کریں اچھا ویسے خان صاحب مجھے آپ لوگوں کی ایک بات کی سمجھ نہیں آتا آپ کو ایک دین اچھا پروفٹ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں اب ہم مہینہ کام نہیں کریں گے تو بلکہ کرنا چاہیے پروفٹ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ سال دے ہوتا آرتے کپڑا دن دے نہیں نہیں اس کر کے کہ ہم دوسرے دن نہیں کر دیں نہیں میرا بھائی دیکھو تو بڑا مزیشن ٹیپ بندہ ہے میں تیر کو بتایا تو جب پیسہ آگیا پہلے وہ کرچو پھر آگے کماؤ جوڑو مت زندگی کے کیا پاتا ہے کب شام ہو جائے ایک ہل تو سیدھے نانا کرو تو سیدھے کپڑ دیاں کندہ تک نہیں پیہے شڑ دے یار تو میرا گاہ کی نہیں نہیں میں تیر کو کپڑا لینہ ہی نہیں خان صاحب میں نے گانے کی طرف بھیجانا ہے گانا تو آپ نے چوڑ نہیں دیا تھا گانا سنانا ہے خود نہیں گانا آچھا آچھا آپ مجھے جلدی سے بتائیں سوٹ کتنے کا دیں گے دیکھو پانچ ہزار کا سوٹ ہے مغراب ہمارا ملک سلبریٹی ہے آپ پانچالیس او رپے کا دیں گے واہ اتنا ریلیف تو حکومت بھی نہیں دے رہی پانچ سو رپے چوڑا ہے رہنے دے رہنے دے ہمیں نہیں چاہیے اب میں پورا تان جو ہے نا بارہ ہزار کا دے گا کنی ہے نا بارہ ہزار پچھے نوزار دے گیا کون پچھے کون ہوئے کون پچھے سستا کپڑا بیچ رہے ہیں خان صاحب تس ہی دے گیا پچھے جیت تین چار دن پہلے تب تو پرول کا ریٹ بھی تو کم تھا نا میں نے جو اندازہ لگایا نا میں نے سب کی شکلوں کا کلوز خریب کر کے دیکھا ہے یہ غریب لوگیں یہ نہیں لے سکتا بوس کی صرف آپ لے سکتی ہے خان صاحب اتنی بھی اکل نہیں ہے آپ کو یہ مردانہ ویرائٹی میں کیا کروں گی بوس کی تا جوڑا پا خان دی فرمیشن خان صاحب میں نے نہیں لینا دیکھیں آپ ملک ہیں اور میں خان ہیں آپ زد پیڑ گیا ہے خان بھی زد پیڑ گیا ہے آپ نے لینا نہیں اور میں نے دیکھ کے جانے دس آزار نہیں چاہیے مجھے گانے کی طرف جانا ہے کوئی بات نہیں میں بیوی کو خرچہ نہیں دے گا لیکن آپ کا زد توڑے گا خان زد پیڑا ہے جاؤں نہ آپ کا میرا چھے آزار نہیں چاہیے چاہیے میرا بچہ بو کا مار جائے خان زد پی آگیا ہے چار آزار نہیں چاہیے دو آزار نہیں چاہیے ایک آزار نہیں چاہیے سوٹ مفت ساتھ میں دو پا آٹھ گفت کرے گا گانہ دکھاؤ آزد تھوٹ گیا خان جیت گیا ہاں 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 تو میرا گا کی نہیں ہے مرزا صاحب ماشاءاللہ وڈے اندے جا رہے ہوں وہ کی میں تھڑے وال پاڑ کے سیر باہر آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا پولکا دوس پہنا ہوئے ہیں کیا پولکا دوس وہ ہوتا نہیں پولکا دوس پولکا دوس آئیتے دبیاں لے ساپی لگنڈے مینہ جی میں آپ سے ایک بات کروں آپ مائنز تو نہیں کریں گے جی میں بالکل مائنز نہیں کروں گی آپ کہیں ماشاءاللہ کھوڑیاں لیں کھڑی میں بڑی دفعہ بے کی لیکن میں کھوڑیاں لیں کھڑی پہلی دفعہ بے کی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں شکریہ مرزا صاحب چلو کسی نے تو میری تعریف کی پیسے مانگیں گے اچھا مجھ سے نا مرزا صاحب نے آج تک کبھی پیسے نہیں مانگیا نی نی آپ خود جو دے دیتی ہیں میں حران آکے توسی خوش بھی کیسے تریفتے ہو رہے ہیں اسا تریف کیتی ہے ساڑے بسے بین لولا بکھریہ بڑا پیارا لگنائیں پہو پیارا لگنائیں پیارا لگنائیں پہو پیارا لگنائیں مرزا صاحب تسا میری تعریف کیتی ہے تو ہاکو میں سور پیا دے سانگی توسے ساڑے بسے بے سور پید آج کل کیا بن دے جتنی مہنگائی و دی سوات کتنے پیسے دے مہتاکو گھر تو گھر پانچ سور پیتا ہو بے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مرزا صاحب ایک نہ ایک دن اس دھندے کو آن سکرین بھی لے میں ایک دن انہوں نے ہزار پیا دیتا گیا میری یہ آتا نہ خراب کر میں نو روز سو دینا میرا لالے تو بیٹی مال مال دا میرا لالے تو بیٹی مال مال دا کپڑا لے لو کپڑا لے لو کپڑا لے لو وہ یہ تھے کنے لینا کپڑا خان صاحب کدھر آبڑے ہو تم تو میرا گاہ کی نہیں نا خان صاحب یہ کیا طریقہ ہے یہاں کون کپڑے خریدنے والا آپ کو نظر آرہا ہے دیکھو یہاں پہ خواتین بھی ہے مرد بھی ہے کسی کو اس بات کا برہ لگے تو میں ماں پیچھاتا ہوں یہ چاہ برا مناندی گڑھی کہلا خان صاحب یر تم تو میرا گاہ کی نہیں کیوں بھئی میں ایک مشہور آرڈسٹ ہوں میں اچھے کپڑے نہیں پاسکتا یہ کیا بولا مشہور آرڈسٹ ہے اس صحب سے بڑا پریشان تھی کیوں نے میرا اسی نکال دیا تو مشہور آرڈسٹ ہے تیرا دروازہ کے سامنے کڑاؤ کے بند تیرا پوچھے وہ بولتے ادھر نہیں رہتا کپڑا لے لو بوس کی لے یار یہی بوس کی ہے بڑا قسمت سے ملی ہے لے لو بوس کی لے لو لے لو کپڑا لے لو خان صاحب ہمیں شیرنا ہو دپا ہو جا تو میرا گاہ کی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم میرا گاہ کی نہیں آپ کیوں ہمیلی ایٹ کر رہے ہیں باہر جا کے آپ اپنا کام کریں مجھے اپنا کام کرنے دیں خان صاحب آپ سے میں اگر بوس کی خریدنا چاہوں تو کتنے میں دیں گے وہ تم اپنا آبا کا سوٹ لوگی نے اس میں سے تیرا سوٹ نکال آئی اچھے یہ فضول بات ہے قدس سے اس کا کوئی لنے دینا نہیں ہے کپڑا ہر جسم پہنتا تم میرا شگر دو جا رہے ہیں کچھ لوگ مانگتے ہیں نا آدھا گز کپڑا دو میں اس سے ناپ کے دے دیا کھارے خان صاحب آپ مفت میں فرینک ہو رہے ہیں دیکھو میں کپڑا کا بات کرتا تھا تو آپ کے پاس صرف بوس کی ہے اوکے نا موسیقی